ہوتو بائیوگرافی آف یوگی پرمہنس یوگانند کی آنٹو بائیوگرافی نے بہت لوگوں کی لائف کو پوری طرح سے چینج کر دیا سٹیو جوبز بھی انہی میں سے ایک تھے تو چلیے آپ کو پھر سے 20 سنچوری میں لے کر چلتے ہیں اور ملواتے ہیں انڈیا کے گریٹ یوگی پرمہنس یوگانند جی سے پرمہنس یوگانند کا نام ان کے ماتا پتا نے مکندلال گھوش رکھا تھا ان کا جنم گورکپور میں ہوا تھا اور بچپن سے ہی ان کے من میں بھگوان کے پرتی گہری آس تھا تھی پرمہنس یوگانند جی نے ہی ویسٹرن کنٹریز کے لوگوں کی یوگ سے پہچان کروائی دوستوں پرمہنس یوگانند کے بچپن میں ہی کئی ایسی گھٹنائیں گھٹی جو اس اور اشارہ کر رہی تھی کہ وہ بھوشی میں دنیا کے مہان سنت بنیں گے ان کے بچپن کا ایک قصہ ہے کہ ایک بار جب انہوں نے اپنی بہن کے ہاتھ پر ایک گھاو دیکھا تب ان کی بہن اس پوڑے پر مرہم لگا رہی تھی چھوٹے سے مکند نے اپنی بڑی بہن امہ سے کہا دیدی کیا میں بھی یہ دوائی لگا سکتا ہوں کیونکہ مجھے بھی بلکل تمہاری طرح کل ایک پھوڑا ہونے والا ہے ان کی بہن کو اس بات پر ہنسی آ گئی اور مکند کو مرہم دینے سے صاف منہ کر دیا جب چھوٹے مکند نے بھوشی وانی کی کہ اگر ان کی بات صحیح نکلی تو ان کی بہن امہ کا پوڑا ڈبل سائز کا ہو جائے گا اگلے دن ان کی بھوشی وانی بلکل سچ ہو گئی مکند کے ہاتھ پر بھی سچ میں پوڑا ہو گیا یہ نشان ان کے ساتھ جیون بھر بنا رہا اور جیسا کہ انہوں نے بھوشی وانی کی تھی ان کی بہن امہ کے پوڑے کا سائز بھی ڈبل ہو گیا تھا کچھ سمیے کے بعد مکند کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کا جنم ایک عام انسان کی طرح جیون جینے کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مشن کو پورا کرنے کے لیے ہوا ہے جس کی شروعات بنگالی گروہ لاہیڈی مہا شے کی بھوشی وانی سے ہوئی تھی انہوں نے ہی پرمہنس یوگانند جی کے جنم کی بھوشی وانی کی تھی مکند نے اپنے کمرے میں گروہ لاہیڈی مہا شے کی فوٹو لگا لی تھی یقین کرنا مشکل ہے لیکن صرف ان کی فوٹو کو دیکھنے سے ہی مکند کی کولرا یعنی حیجہ جیسی بیماری ٹھیک ہو گئی دوستوں 1893 میں جب پرمہنس یوگانند کا جنم ہوا تھا اس سمیں ہندو سوسائیٹی میں گروہ ششی پرمپرا کافی فیمس تھی نولیج یعنی گیان کی پرابتی کے لیے لوگ اپنے گروہ پر نربھر رہتے تھے اور گروہ ہی انہیں زندگی میں آگے بڑھنے کا صحیح راستہ دکھاتے تھے بہت کم عمر سے ہی مکند اپنے گروہ کی تلاش اور بھگوان کے ساتھ آتم گیان یعنی انلائٹنمنٹ کی کھوج میں رہتے تھے پرمہنس یوگانند کے پتا انڈین ریلوے میں ایڈمنسٹریٹر تھے اپنے بیٹے مکند کی باتیں انہیں کئی بار سرپرائز کر دیتی تھی اور وہ اکثر اپنی بیٹے کو لے کر پریشان رہتے تھے پرمہنس یوگانند کے گروہ لاہیڈی مہاشائے نے یہ دنیا چھوڑنے سے پہلے مکند کی ماں سے کہا تھا کہ انہیں اپنے لڑکے کے لئے ایک تابیز ملے گا اور صحیح سمیہ پر وہ تابیز مکند کی ماں کے ہاتھوں میں اپنے آپ ہی پرکٹ ہو جائے گا انہوں نے کہا تھا کہ پرمہنس یوگانند کی ماں کی مرتیوں کے بعد وہ تابیز مکند کو دے دیا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بھوش شوانی کی تھی کہ جب مکند کی ملاقات اپنے گروہ یوگی سے ہوگی تو یہ تابیز اچانک ہی گائب ہو جائے گا حالانکہ مکند کو اس بارے میں پہلے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا مکند کی ماں کی ڈیتھ کے بعد ان کے بڑے بھائی انند نے یہ تابیز مکند کو سونپ دیا اب مکند کے ہاتھ میں وہ تابیز تھا جو اسے اپنے گروہ اور اپنے یوگیگ بھاگے تک لے کر جانے والا تھا گروہ لاہیڈی مہاشای کی بھوش شوانی سچ ثابت ہوئی اور جب مکند اپنے گروہ سے ملے تو یہ تابیز ایک دن اچانک ہی گائب ہو گیا آخر کیسے گائب ہو گیا تھا مکند کا تابیز اور سوامی شری مقتیشور سے کیسے ہوئی پرمہنس یوگانند کی ملاقات جانیں گے آگے دوستوں مکند نے اپنی تابیز کو سیف رکھنے کے لیے اسے ایک باکس میں رکھ دیا اس جگہ کے بارے میں صرف مکند کو ہی پتا تھا وہ اکثر باکس کو کھولتے تابیز کو دیکھ کر خوش ہوتے اس کی تعریف کرتے اور باکس بند کر کے اسے رکھتے تھے ایک دن وہ اپنے کمرے میں پہنچے یہ دیکھ وہ بہت دکھی اور نراش ہو گئے انہوں نے آشرم کے چاروں طرف تابیز کو ڈھونڈا لیکن انہیں تابیز کہیں بھی نہیں ملا اسی وقت کسی ضروری کام سے انہیں باہر جانا پڑا سڑک پر چلتے وقت انہیں احساس ہوا کہ ایک جادوی شکتی انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے وہ آگے بڑھتے گئے اور انہیں ایک دیوائن ویجن یعنی دیوی شکتی کا احساس ہوا یہ ان کے گروہ شری مقتیشور گری کا پوزیٹیو اورا تھا وہ اپنے گروہ سے پہلے کبھی نہیں ملے تھے لیکن اس دیوی شکتی کے پربھاو سے پرمہنس یوگانند ترنت ہی اپنے گروہ سے جڑ گئے گروہ دیو مکند نے پوری ڈیووشن کے ساتھ کہا وہ شری مقتیشور گری کے ششے بن گئے انہوں نے ہی پرمہنس یوگانند کو کریا یوگ کا جھان دیا تھا شری مقتیشور گری نے اپنی شکتیوں سے بہت سے بیمار لوگوں کو ٹھیک کیا اور ساتھ ہی وہ ہمیشہ میڈیٹیشن کے ذریعے لائف کے صحیح مطلب کو کھوجنے میں جھٹے رہتے تھے انہوں نے مرتیو بھوج جیسی روڑی وادی پرمپراؤں کا ویروت کیا اور اپنی ماں کے انتیم سنسکار پر بھی انہوں نے مرتیو بھوج نہیں کروایا تھا وہ مانتے تھے کہ ہندو، عیسائی، مسلمان یا پھر کوئی بھی انسان بھگوان کی سوپر پاور میں بھروسہ کرتے ہیں وہ یوگ کی پریکٹس کے ذریعے بھگوان کے ساتھ خود کو جوڑ سکتے ہیں ان کا ماننا تھا کہ ایک سادھک کو سیلف ماسٹری کے ساتھ ہی اپنی ایگو کو کنٹرول کرنا چاہیے اور خود کو پوری طرح سے ایشور کو سوپ دینا چاہیے تاکہ وہ ultimate پاور میں مل سکے ان کا ماننا تھا کہ devotion یعنی بھکتی اپنے ہائیسٹ فارم میں تب ہوتی ہے جب ایک ڈیبیٹر فزیکلی منٹلی اور ایموشنلی سبھی طرح سے خود کو ایشور کے پرتی سمرپت کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ ایشور سے پوری طرح سے تب ہی جڑ سکتا ہے جب اس کا پرسپیکٹیو، وزن، ایکسپیرینس اور مائنڈ ہر طرح سے سپیرچول ریالیٹی کو فیل کر پائے دوستو جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ پرمہنس یوگانند بچپن سے ہی خود کو ایشور کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کرتے رہتے تھے ان کی اسی چاہہ کی وجہ سے اپنی پرہائی کے دوران وہ خود کو کافی بے چین محسوس کرتے تھے گروشری مقتیشور جی کے آشرم میں بھی ان کے مند میں کئی سوال اٹھتے تھے اور وہ ان سوالوں کا جواب کھوجنے کے لئے نکل جاتے تھے انہوں نے پرہائی کے دوران بھی کئی بار ہمالائے کی گفاؤں تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ان کے ٹیچرز انہیں ہمیشہ روک دیا کرتے تھے ہاں اس دوران انہوں نے کئی دھارمک یاترائیں ضرور کی اور ان یاتراؤں کے ذریعے انہیں بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کا موقع ملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آتمگیان کے راستے میں یہ یاترائیں ان کے لئے ہیلپفل ثابت ہوئیں آشرم میں اپنی پرہائی کرتے سمیں انہوں نے ایک گول سیٹ کیا تھا کہ لاؤس انجلس کے ماؤنٹ واشنگٹن میں سیلف ریالائزیشن فیلوشپ کا فیوچر ہیڈکوارٹر بنائیں گے اپنے گرو کی گائیڈنس میں کئی سال تک دھیان اور تپ کرنے کے بعد انہوں نے کوسوں دور اپنے دوستوں سے سمباد کرنے کی کلہ سیکھ لی تھی وہ اپنے دوستوں کو ٹیلی پیتھی میسج آسانی سے بھیج سکتے تھے اور اسے ٹرانسمٹ بھی کر سکتے تھے انہوں نے اپنے گرو شری یوگیشور جی سے سیلف ریالائزیشن یعنی آتم بودھ کا طریقہ سیکھا یہ ان کی لائف میں کافی امپورٹنٹ بھی ثابت ہوا سیلف ریالائزیشن یعنی ستی کے ساتھ ایکاکار اس کا میننگ یہ ہے کہ انسان اپنی باڈی، سول اور مائنڈ کے بارے میں پوری طرح سے جان لے جب انسان یہ جان لیتا ہے تو وہ پوری طرح سے ایشور سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ہر سمیں خود کو ایشور سے کنیکٹڈ محسوس کرتا ہے سیلف ریالائزیشن کے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم خود کو بہتر طریقے سے پہچان سکیں سیلف ریالائزیشن کی پاور کے ساتھ ہی پرامہنس یوگانند نے پودھوں کو سمجھنے جانوروں کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے اور خراب انگوں کو لیونگ سیلف کی ہیلپ سے پھر سے ٹھیک کرنے کا کام کیا وہ فیوچر دیکھ بھی سکتے تھے اور بھوششوانی بھی کر سکتے تھے لیکن ان سبھی چیزوں سے اوپر ان کے لیے سمادھی تھی سمادھی آتما گیان کا ایک ٹاپ لیول ہوتا ہے جہاں انسان اور ایشور کے بیچ کوئی دوری نہیں رہ جاتی اور انسان ایشور میں ہی مل جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ ہی سمادھی کی ایمپورٹنس کو سمجھا اور لائف میں اسے پرائیورٹی بھی دی بھگوان کے ساتھ خود کو جوڑ کر ہی انہیں سچی خوشی ملتی تھی ان کے گروہ شری مکتیشور نے ان کی دیکشہ یعنی ایجوکیشن کو انتیم روپ دیا ان کی آشرم کی پڑھائی پوری ہو چکی تھی ان کے ڈیڈیکیشن کے کارن گروہ مکتیشور نے انہیں اپنا نام خود چننے کا موقع دیا تھا یہ سچ میں بہت بڑی بات تھی انہوں نے اپنا نام پرمانند چنا پرمانند کا میننگ ہوتا ہے دیوی آتما کے ساتھ ملن کا پرمسک دوستوں اپنے سکول کے دنوں میں پرمانند یوگانند سب کچھ جاننا چاہتے تھے وہی سپریچولٹی یعنی آدھیاتم کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے تھے اور ان کی اسی چاہنے انہیں ایک ڈسٹرکٹیو سٹوڈنٹ بنا دیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیشہ اچھے گریڈ حاصل کیے پرمانند یوگانند کو لے کر ایک قصہ بہت فیمز ہے کہ کلکتہ یونیورسٹی میں اپنے فائنل اگزام کے دوران انہوں نے بس سے اپنی بکس پھینک دی تھی صرف کچھ پیپرز کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان پیسج کو پڑھنے لگے جو فائنلز میں پوچھے جانے والے تھے دوستوں سوامی پرمانند یوگانند نے میڈیٹیشن یعنی دھیان کے مہتو کو سمجھا اور اسے پوری دنیا میں پھیلایا کریہ یوگ کو ایشور سے کنیکشن کا سب سے بہتر راستہ مانتے تھے یوگ کے مارگ میں کم سمیں میں سکسسفل ہونے کے لیے کریہ یوگ کی سائنٹیفک ٹیکنیک کو ہی سب سے صحیح مانا گیا ہے کریہ یوگ راج یوگ کی ایک ایسی ایڈوانسڈ سائنٹیفک ٹیکنیک ہے جو ہماری باڈی میں فلو ہونے والی انرجی کو سشکت یعنی ایمپاورڈ اور پنرجیوٹ کر دیتی ہے کریہ یوگ میں ہارٹ اور لنگز کی سپیڈ اپنے آپ ہی تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے یعنی من اور شریر پر پورا کنٹرول ہو جاتا ہے جس سے شریر میں چیتنا یعنی کانشسنس جاگرت ہوتی ہے دھیرے دھیرے یہ ہماری انر سول کو اویکننگ کرنے کا کام کرتی ہے کریہ یوگ کی پریکٹس سے انسان آلٹیمیٹ جوئی اور ہیپینس کو فیل کر سکتا ہے کریہ یوگ کے بارے میں خود پرمہنس یوگانند نے کہا تھا یہ بلکل میٹس کی طرح کام کرتی ہے اور کبھی فیل نہیں ہو سکتی پرمہنس یوگانند کی سوچ اور کام کرنے کا طریقہ دونوں ہی دوسروں سے بلکل الگ تھا وہ ارگنائزیشنل سٹرکچر کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتے تھے ایک بار پرمہنس یوگانند اور ان کے گروہ شری مقتیشور کے بیچ کسی سبجیکٹ پر انٹیلیکچول بات چیت چل رہی تھی اس سمیں ان کے گروہ نے ان سے پوچھا کہ پریوار کے ساتھ کے بینا اپنا بڑھاپا کیسے نکالیں گے تب انہوں نے سیلف ریالائزیشن کو ہی اپنی پاور بتایا تھا اس سمیں ان کے گروہ نے انہیں بتایا تھا کہ نالج کو شیئر کرنا بہت ضروری ہے اور اگر انہوں نے اپنا نالج اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو وہ آج سیلف ریالائزیشن میں کیپیبل نہیں ہوتے یوگانند کو اپنے گروہ کی یہ بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد پرمہنس یوگانند نے اپنے مشن کی شروعات کی انہوں نے کلکتہ کے پاس رانچی میں بوئیڈ سکول شروع کیا اس سکول میں سٹوڈنٹس کو سپیرچول اور فیزیکل نالج کے ساتھ لائف کو ہیپی جینے کی آرٹ بھی سکھائی جاتی تھی انہیں الگ الگ سبجیکٹس کے ساتھ ہی میڈیٹیشن اور یوگ بھی سکھایا گیا یوگانند جی کا کہنا تھا میڈیٹیشن کی ہلپ سے سٹوڈنٹس اپنے اندر چھپے سوالوں کے جواب خوچ پائیں گے ان کی یہ سوچ کم سمیے میں ہی بہت پاپولر ہو گئی تھی اور انہوں نے اس طرح کے کئی سکول کھولے دوستو انہیں جب 1920 میں باستن میں انٹرنیشنل کانگریس آف ریلیجیس لبرلز میں انڈیا کو ریپریزنٹ کرنے کا انویٹیشن ملا تو ویسٹ میں ان کے مشن کو پہنچانے کی بھوششوانی پوری ہو گئی تھی بس ایک چھوٹی سی پریشانی ان کے سامنے تھی پرمہنس یوگانند انگلیش بولنا نہیں جانتے تھے جب امریکہ لے جانے والے شپ میں انہوں نے اپنا پہلا بھاشن دینا شروع کیا تو وہ حکلانے لگے انہیں حکلاتا دیکھ لوگ ہنسنے لگے انہوں نے خود کو ایک اور چانس دیا اور اپنی دیویا شکتی سے خود کو جوڑ لیا تب انہیں اپنے گرو کی ایک بات یاد آئی کہ بھاشا صرف ایک مادھیم ہے اصلی شکتی تو تمہارے اندر ہے جہاں تم جس بھاشا میں یوگ کی شکشہ دوگے اسے سویکار کیا جائے گا آگے چل کر انہوں نے اپنے امر گرو بابا جی لاہیڈی مہا شے اور شری مکتیشور جی سے ملے گیان کا پرسار باستن میں کیا باستن میں ان کا بھاشن کافی سفل رہا اس کے بعد انہوں نے پندرہ سال تک الگ الگ دیشوں اور جگہوں پر لیکچر دیے اور ان کی کئی ساری بکس پبلش بھی ہوئی جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو یوگ کے ساتھ جوڑا اب بھی لوگوں کے بیچ یوگی کے نام سے پاپیولر ہو چکے تھے کئی سالوں کی محنت کے بعد انہوں نے کشمیر میں مندر بنوایا 1925 میں انہوں نے لاؤس اینجلس میں سیلف ریالائزیشن فیلوشپ ہیڈکوارٹر سٹیبلش کیا جو دنیا بھر میں پانچ سو سے زیادہ سینٹرز ٹیمپل آشرم اور سکولوں والے اورگنائزیشن کا ہیڈ ہے دوستوں آپ سبھی نے یہ تو سنا ہی ہوگا کہ 1492 میں کرسٹوفر کولمبس انڈیا کی کھوچ کے لیے نکلے تھے لیکن امریکہ پہنچ گئے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے سال بعد اس بات کا پرمہنس یوگانند کی آٹو بائیوگرفی سے بھلا کیا ریلیشن ہے دراصل ایسا پتا چلتا ہے کہ کولمبس ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ ان وچاروں کے آدان پردان کا منظریہ تھے جب یوگانند نے امریکہ کی دھرتی پر قدم رکھا تو انہوں نے سب سے پہلے سپیرچول اور پبلک لائف جی رہے کئی لوگوں سے میٹنگ کی اور بعد میں اپنے تھوٹس کو ایکسچینج کرنے کے لیے میسٹک یعنی رہس سوادی لوگوں کا ایک یونین بنایا انہوں نے اس سبجیکٹ پر آرٹیکل پبلش کرنے کے لیے اسٹ ویسٹ ٹائٹل کے ساتھ ایک میکزین بھی سٹارٹ کی تھی اسی دوران یوگانند گریٹ امریکن بوٹنسٹ لوتھر بربانگ کے اچھے دوست بن گئے لوتھر نے پودھوں اور سبزیوں کی ساری قسموں کو ڈیویلپ کر ہسٹری میں اپنا نام شامل کیا تھا لوتھر بربانگ یوگی کی ٹیچنگ اور ینگسٹرز کو ان کے سکھانے کے طریقے کو کافی اپریشیٹ کرتے تھے وہیں یورپ میں یوگانند نے بویریہ میں تھیرسہ نیو مین سے میٹنگ کی نیو مین گریک آرامی اور ہیبرو جیسی کئی لینگویجز جانتی تھی ان کا جیزس میں گہرا وشواس تھا اور وہ کئی سالوں سے ان کی ٹیچنگ کو فالو کر رہی تھی نیو مین نے انہیں کافی پرباوت کیا اور اس کے بعد یوگانند جیزس کی سفرنگ کو محسوس کرنے کے لیے سمادھی میں چلے گئے کچھ سمیے کے بعد وہ جیزس کے ارثلی پات یعنی سانسارک مارگ کے بارے میں جاننے کے لیے فلسطین چلے گئے بھارت واپس آ کر یوگانند وردہ میں مہاتمہ گاندھی کے آشرم میں ان کے مہمان بنے انہوں نے گاندھی کو کریا یوگ سکھایا اور اس بارے میں ان سے لمبی چرچہ کی انڈیا کے کاسٹ سسٹم کے بارے مہاتمہ گاندھی سے بات کرتے ہوئے یوگانند نے ترک دیا تھا کہ اس سسٹم کو ایک آئیڈیل سوسائیٹی بنانے کے لیے لائے گیا تھا جس میں ہر انسان اپنی نیچرل کیپیسٹی سے کام کر سکے جب یہ بینیفٹ جن اور وراثت کے سمیہ دے جانے لگے تو یہ سسٹم پوری طرح سے بگڑ گیا اب بات کرتے ہیں 1938 کی اس سال یوگانند واپس امریکہ گئے انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ان کے فالوورز نے شہر کے سمدر تٹ پر ایک بہت ہی سندر آشرم بنایا ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ اب یوگی کی لوگ پریتہ پوری دنیا میں فیل چکی تھی اور کریا یوگ کا مہت لوگ اچھے سے سمجھتے تھے دوستوں اس آٹو بائیوگریفی کے ذریعے آپ کو پرمہنس یوگانند کے بارے میں کئی ساری باتیں جاننے کا موقع ملا پرمہنس یوگانند کے اندر بچپن سے ہی سپیرچویلٹی کو پششم یعنی ویسٹک لے کر جانا تھا The Books Club میں آپ سن رہے تھے Five کی Teaching From Autobiography Of Yogi اگر آپ اس کی complete books سن نا